دوستو آج ہوں میں ٹیکسلا شہر اور ٹیکسلا شہر میں ٹیکسلا میوزیم میں دوستو ہر شہر کی اپنی ایک تھیم ہوتی ہے اس کی خاصیت ہوتی ہے کچھ شہر اپنے گارڈنز کی وجہ سے مشہور ہوتے ہیں کچھ اپنے بازار گلیوں کی وجہ سے مشہور ہوتے ہیں اسی طرح ٹیکسلا اپنی بودھزم کی جو ہسٹری ہے اس کی پرانی آرکیالوجیکل سائٹس ہیں اس میں اس کی وجہ سے مشہور ہے دوستو ٹیکسلا کی ہسٹری کو سمجھنے کے لئے ہمیں بودھزم کو سمجھنا پڑے گا دوستو بودھزم ایک مذہب ہے جس کا مقصد ہے کہ ایک انسان میں سے لالچ نفرت اور اگنورنس کو کیسے ختم کیا جائے اس کو ختم کرنے کے لئے اس کو ڈیفرنٹ ریچولز پرفارم کرنے پڑتے ہیں اور اس سٹیج کو کہتے ہیں نروانہ تو اب ٹیکسلا میں تقریباً پندرہ سے بیس آرکیالوجیکل سائٹس ہیں جہاں پہ ان کے آثار ملے ہیں تو ان آثار میں سے جو بھی ان کی باقیات ملی ہیں ان کو اکٹھا کر دیا گیا ہے ٹیکسلا میوزیم میں اگر آپ ان جگہوں پہ جائیں گے وہاں پہ ان کے آثار تو ملیں گے کھندرہ کی صورت میں لیکن وہاں پہ آپ کو ان کے کچھ باقیات نہیں ملیں گے جیسے کہ کوئی کسی کا مجسمہ ہے یا کچھ ان کی پرانی کچھ استعمال کے چیزیں ہیں وہ نہیں آپ کو وہاں پہ ملیں گی وہ سب ٹیکسلا میوزیم میں شفٹ کر دی گئی ہیں تو آئیے چلتے ہیں اب ٹیکسلا میوزیم کا وزٹ کرتے ہیں بریٹشیرز کے دور میں واس رائے آف انڈیا جون مارشل نے نائنٹین تھرٹی فور میں ان باقیات کو ڈسکور کیا تھا تو ان کو ڈیڈیکیٹ کر گئے ان کی جو استعمال کی چیزیں تھیں ان کو بھی میوزیم میں رکھا گیا ہے یہ صرف ہائی لائٹس ہیں ایک پکچرز ہیں میوزیم کی آگے ڈیٹیل میں ان سب چیزوں کی ویڈیوز بھی موجود ہیں یہ دوستو ایک سیامہ جٹ کا ایک سٹوری لکھی گئی ہے جو کہ بلائنڈ تھے اور ان کو کیسے ہیل کیا گیا یہ اس کو ڈیپکٹ کیا گیا اگر آپ اس کو سلو ڈاؤن کر کے دیکھیں تو چیزیں واضح ہو جائیں گی یہ اس تصویر میں انٹرپیٹیشن آف ڈریم برت اینڈ فرسٹ بات آف صدار تھا رام داس کولیکشن فرسٹ سیکنڈ سینچری اے ڈی کی بات ہے یہ میریج بروسیشن آف صدار تھا رام داس کولیکشن فرسٹ سیکنڈ سینچری اے ڈی یہ نیچے وہ ڈیٹیل میں سب ایکسپلین کیا گیا ہے ان کی سٹوری کو موسیقی 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 لیکن آپ کے سامنے یہ صحیح طرح سے مینج نہیں ہے یہاں پہ گراسپ ہوتا ہے اور سامپ ہیں اور اس طرح کے مطلب زہریلے جانور ہیں اس وجہ سے میں صحیح طرح اس کو فلم نہیں کیا کیونکہ کوئی فائدہ نہیں تھا کیونکہ وہ نظر نہیں آ رہے تھے اس ٹھیک طرح سے یہ دیکھیں اس ٹائم کا وارٹر پاؤنڈ ہے وارٹر پاؤنڈ ہے اور اس طرح جتنی چیزیں تھوڑی واضح تھیں وہ میں نے فلم آ لی ہیں موسیقی 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 موسیقی